اسلامے کے پرینٹس کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہوں آپ سب بھی کوئی ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو پرینٹس نیلز نیلز انسان کی پرسنیلٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اگر آپ کی نیلز اچھے ہیں آپ کی ہیلز اچھی ہیں ایسے کہا جاتا ہے سنا جاتا ہے بچ میں سے جو پی ہم سنتے آرہے ہیں کہ اگر کسی کے لڑکی کی نیلز اچھے ہیں اس کی ہیلز اچھے ہیں اس کی پرسنیلٹی اچھی ہے وہ زیادہ ان چیزوں پر صفائی پسند ہے خوبصورت ہے ٹھیک ہے فرنٹس تو ہر کوئی ہر لڑکی تقریباً اپنی ایڈیوں کی صفائی کا توجہ دیتی ہے اور اپنی نیلز پر توجہ دیتی ہے تو فرنٹس نیلز کی صفائی تو سب بھی کرتے ہیں لڑکیاں لڑکے چھوٹے بڑے بچے سب کی نیلز کی صفائی کا حیال رکھا جاتا ہے ہائیجین ایک ایشیوز کی وجہ سے بھی تو فرنٹس مختلف طریقوں سے نیلز کو صاف کیا جاتا ہے لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی جس طریقے سے میں اپنے نیلز صاف کرتی ہوں بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی اچھا اور افیکٹیو ہے یہ ریمیڈی بہت ہی اچھی اور افیکٹیو ریمیڈی ہے یہ اور اس میں کچھ زیادہ چیزیں نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں لیکن آپ تب اس کا ریزلٹ دیکھیں گے تو آپ یقین مانیے کہ آپ کو یہ بہت بہت اچھا لگے گا تو فرنٹس شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے سمپل سی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں ایک ہم نے لینا ہے بول تو فرنٹس اس کے لئے ہمیں جو main ingredients چاہیے اس کے لئے ہمیں چاہیے toothpaste آپ کو کوئی بھی toothpaste جو آپ use کرتے ہیں اپنی regular routine میں وہ والا toothpaste toothbrush کوئی آپ کو اس کے لئے اس کے لئے ہمیں سپیشل برشی ضرورت نہیں ہے میں شروع سے ہی میں نے ایک برش رکھا ہوا ہے جو میں جب دیکھتا ہوں کہ اب مجھے use کرنا ہے اپنے دانتوں پر تو میں وہ کچھ اچھا کے لئے اپنے nails کے لئے رکھ دیتی ہوں پھر اسے پھینک دیتی ہوں پھر دوبارہ جو میرا تھوڑا expiry date پہ جاتے ہیں اس کو پھر میں اپنے nails کے لئے رکھ لیتی ہوں وہ ہاتھوں اور پھاؤں دونوں کی nails کو آپ اسی طرح سے ساف کر سکتے ہیں اس کے بعد جو تھرڈ ہے وہ ہمیں چاہیے لیمون 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 کا بس دو تین drops ڈال دیتی ہے تو اتنا سا چننا سا لیمون کافی ہوگا دیکھئے گا فرنس اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے تھوڑا سا toothpaste لینے بس یہ اتنا کافی ہوگا بس تھوڑا سا ٹھیک ہے دونوں ہاتھوں کے لئے یہ کافی ہو جائے گا خرپاؤں کے لئے بھی آپ بنا رہے ہیں تو آپ اسپنی سے ہی مقدار اور لیں یہ میں اپنے پاس ڈالیکٹ لیمون ہے یہ آپ دیکھئے گا اس کو مطلب میں نے اس کی وہ نہیں نکالا پہلے سے رس تو ڈالیکٹ آپ کے سامنے میں نکال رہی ہوں یہ دیکھئے گا میں نے تقریباً یہ سکوئیز ہی کر دیا ہاں سکوئیز کر دیا یہ میں نے اس کو مطلب سے دیکھئے اس نے سمپل آپ کو یہ کی دو چیزیں چاہیے آپ اس کی ریزرل کو چیک کریں گا آپ کی نیلز میں بہت اچھی شاہین ہے کی آپ کی نیلز بہت پیارے سفاف ہوگے اور آپ کو پتا یہ چیزوں تو ہر کر میں موجود ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ اپنے نیلز کو تھوڑا سا ویٹ کر لیں میں نے فرنز یہ دیکھئے میں نے اپنے نیلز کو تھوڑا سا ویٹ کر لیا اور میں آپ کو بتا دی ہوں اس طرح سے آپ ان پر اپلائی کریں واش روم میں کریں جس طرح سے بھی یہ دیکھئے اس طرح سے آپ اس کو ان کو اچھی طریقے سے آپ اس طرح سے اس طرح سے کر کے اس طرح سے بھی آپ نیلز کو ساپ کریں تاکہ یہ جو اندر سے ان کے اندر ڈرٹ ہوتا ہے وہ بھی کلین ہو جائے ٹھیک ہے فرنز اس طرح کرنے کے بعد آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دینا اوکے فرنز پانچ منٹ کے لئے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تو پھر آپ ملتے ہیں آپ سے پانچ منٹ کے بعد تو فرنز پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب دوبارہ سے میں اس کی تھوڑی سے کوانٹٹی لوں گی اور یہ اپنے نیلز اس طرح سے میں اچھے طریقے سے دیکھیں تاکہ یہ اس کی سائدیں ساری اچھے طریقے سے یہ اس طرح سے آپ اس کو کرتے جائیں کرتے جائیں اس طرح سے اور یہ اچھے طریقے سے آپ اس کو یہ اس طرح سے یہ جائےگا اس کے بعد آپ اس کو واش کر لیں ہاتھوں اور پاؤں دنوں کی لئے لوگوں کو یہ کرنے ہو گیا ایک دو ملٹ اسو ہوں چھوڑ دیکھ ب guys اپ ہاتھ واش کرتے ہیں کرتے MO لیں سارے جنہوں پھر ایک ایساً Abigail بہت ا견۔ ہلکی ہلکی سی شائن بھی ہے اس کے بعد آپ چاہیں تو اپنے نیلز کی اوپر آلیو آئل لگا سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد اچھا سا نیل پینٹ اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح سے فرنڈز آپ اپنے پاؤں کے نیلز کو بھی ساف کر سکتے ہیں اور دھونے کے بعد آپ اچھا سا نیل پینٹ اپلائی کر سکتے ہیں تو فرنڈز یہ تھی میری ایک آج کی ویڈیو جو کہ ایک بہت ہی سمپل